شائری کے ایک یگ کا انت ہو گیا مشہور شائر راہت اندوری صاحب ستر سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ایک دن پہلے ہی ان کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اس کے بعد انہیں اندور کے اربندو اسپتال نے بھرتی کرائے گیا تھا راہت اندوری صاحب پچھلے چار مہینے سے صرف نیمت جانچ کے لیے ہی گھر سے باہر نکلتے تھے پچھلے چار پانچ دنوں سے انہیں بیچینی کی شکایت ہوئی ڈاکٹروں کی صلاح پر پھرپڑوں کا ایکس سرے کرایا گیا پتا چلا کہ انہیں نیمونیا ہوا تھا اس کے بعد سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے جس میں وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے راہت اندوری صاحب ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور انہیں لمبے وقت سے ڈائیبیٹیز بھی تھی راہت اندوری صاحب کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق دو پہر ایک بجے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پھر شام کو پانچ بجے ان کا ندھن ہو گیا سانس لینے میں انہیں تکلیف ہو رہی تھی اس لیے انہیں آئی سیو میں رکھا گیا تھا تو راہت اندوری صاحب حالانکہ مشاعروں سے اور منج سے کافی دنوں سے دور تھے لیکن وہ سوشل میڈیا پر لگتار ایکٹیف تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے پریجن نے انہیں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا لکھا ہے کہ راہت صاحب کا کارڈیک ارسٹ کی وجہ سے آج شام پانچ بجے انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے پریسید شایر شری راہت اندوری جی کا آج ندھن ہو گیا ہے وہ آسوست ہونے کارن چار پانچ دن سے کسی پرائیوٹ ہسپتال میں ایراج کرا رہے تھے پھر دیڑ دن پہلے ہی وہ اروند ہسپتال میں آکے بھرتی ہوئے کورونا جانچ کرانے کے بعد وہ پوزیٹیو آئی وہ ہائی بلڈ پریشر ایوام ڈائی بیٹیز ایوام کچھ کڈنی کی بیماریوں سے گرسد تھے آج ایک بجے سڈنلی ان کو کچھ چیسٹ پین ہوا اور وہ کارڈیک ارسٹ میں چلے گئے ڈاکٹرز نے سی پی آر دینے کی کوشش کری اس کے بعد وہ ایک بار ریوائیو بھی ہوئے پر اس کے بعد بھی وہ نہیں مینٹین کر پائے اپنا بی پی اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی رات اندوری صاحب کا جنم ایک جنوری انیس سو پچاس کو اندور میں ہوا ان کے بچپن کا نام کامل تھا رات اندوری صاحب کے پتہ ایک کپڑا مل کے کرمچاری تھے اندوری صاحب اپنی ماتا پتہ کی چوتھی سنتان تھے اندور میں رہ کر ہی اندوری صاحب نے اپنی شکشہ حاصل کی اندور کے نوتن سکول اور اسلامیہ کریمیہ کالج میں انہوں نے پڑھائی کی انیس سو تیہتر میں وہ گریجویٹ ہوئے انیس سو پچھتر میں برکت اللہ بشوی دیالہ بھوپال سے اردو صاحب میں ایم اے کیا انیس سو پچیاسی میں مدھے پردیش بھوچ مکت بشوی دیالہ سے اردو صاحب میں انہوں نے پی ایش ڈی کی اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر راہت اندوری بنے تو ایک عظیم شاعر صدی کا عظیم شاعر مدھے پردیش نہیں بلکہ ہندوستان کی پہچان اندور کے کالج میں اردو صاحب کے پروفیسر کے طور پر بھی اپنی خدمات پیش کی وہ پروفیسر کے ساتھ ساتھ مشاعرے بھی اٹنڈ کیا کرتے تھے نہ صرف وہ مشاعرے پڑھا کرتے تھے بلکہ نظامت بھی کیا کرتے تھے راہت اندوری اپنی ایک الگ شیلی کے لیے اپنے ایک اسٹائل کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوئے راہت اندوری صاحب ان چند شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت جلدی چنیتہ کے بیچ اپنی جگہ بنائی لوگ پریتہ بنائی لوگ راہت اندوری صاحب کو سننے کے لیے مشاعروں میں رات رات بھر بیٹھے رہتے تھے راہ صاحب نے نہ صرف اپنی شاعری کے ذریعے بلکہ اپنے کلام کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اپنے شیروں کے ذریعے اور اپنے اسٹائل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنالی تھی جو بہت کم شاعروں کو نصیب ہوتی ہے شروعاتی دور کے تین سے چار سال کے بھیتر راہت اندوری صاحب بہت بڑے شاعر بن چکے تھے اور اب جب یہ خبر جنگل میں آنکھ کی طرح پھیل رہی ہے تو لوگوں کے افسوس بھرے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں دیش کے مشہور شاعر راہت اندوری جی کے ندھن کا سمچار دکھد ہے ایشور دیبنگت آتنا کو شانتی اور ان کے پریجنوں اور پرشستکوں کو یہ دکھ سہن کرنے کی شکتی دے یہ ٹویٹ مدی پردیش کے راج جیپال آنندی بین پٹیل نے کیا ہے ان کا لکھنا ہے کہ میری شوک سمویدنائیں ان کے پریجن کے ساتھ ہیں تو شوک کی لہر اس وقت نہ صرف عدبی دنیا میں بلکہ ایسے لوگوں میں بھی ہے جن کا شاید شائری میں کبھی زیادہ انٹریسٹ نہ رہا ہو اور عدب کی دنیا میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ عدب کی دنیا کو راہت اندوری صاحب فیلحال سونہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے وقار کا ان کے قط کا ان کے لحاظ کا شائر شاید اس صدی میں کوئی دوسرا نہ ہو اپنی شائری سے لاکھوں کرونوں دلوں پر راج کرنے والے مشہور شائر ہر دل عزیز راہت اندوری کا ندھن مدھے پردیش ہی نہیں دیش کے لیے بھی اپورنی شتی ہے یہ کہنا ہے شیوراج سنگھ چوہان کا انہوں نے لکھا کہ میں عشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی دیں اور ان کے پریجنوں اور چاہنے والوں کو اس اپار دکھ کو سہنے کی شکتی دیں تو راہت صاحب چلے گئے اور ایک غم کا ماحول اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں جو لوگ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی راہت صاحب کو جانتے تھے یقیناً یہ خبر ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے اور ادھر راہل گاندھی کا بھی ایک ٹوئٹ سامنے آیا ہے اب نہ میں ہوں نہ باقی ہے زمانے میرے پھر بھی مشہور ہیں شہروں میں فسانے میں الودہ راہت انڈوری صاحب ایک شیر کے ذریعے خراج یقیدت پیش کی ہے راہل گاندھی نے سانساد ہیں وائناٹ سے کانگریس کے پور راشتری ادھیاکشن تو لگتار شوق سندیج ایک کے بعد ایک سامنے آتے چلے جا رہا ہے اور یہ ٹوئٹ بی ایس پی سپریم ام آیا وطی نے کہا انہوں نے بھی دکھ جتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ میری گہری سمویدنا ہے قدرت ہم سب کو اس خراب خبر کو یا اس دکھ بھری خبر کو برداشت کرنے کی طاقت دے تو رات اندوری صاحب کو لے کر دنیا بھر میں کئی پروگرام سوتے تھے کچھ دن پہلے جب وہ ستر سال کے ہوئے تب ایک فلم ان پر بنائی گئی تھی آئیے کچھ خاص حصے آپ کو اس کے دکھاتے ہیں میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمال آئے ہو لے آؤ سمی پر رکھ دو پیش ہیں دکٹر جناب راہت اندوری خواب دوا سہر جام کیا کیا ہے میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے رفت اللہ قریشی کے مجلے بیٹے نے خواب بننا شروع کر دیئے تھے حالات ٹھیک نہیں تھے غربت تھی تنگ راستے تھے پر خواب تھے پسینہ تھا محنت تھی لگن تھی اردو کے کئی اخبار رسالے گھر آیا کرتے تھے بس یہیں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ راہت اندوری کروٹ لینے لگا مجھے بہت سی جو چیزیں بچپن کی یاد رہی ہیں ان میں وہ مکانات بھی مجھے آج بھی یاد ہیں کہ جب میں زمین پر سوتا تھا تو آسمان میری چھپر سے کہیں کہیں پیون اس کے نظر آتے تھے تو میں نے یہ اس طریقے کی زندگی گزاری تھی اپنے بچپن میں نیا پورا کے سرکاری اردو اسکول میں کلم کاغذ سے پہلی ملاقات تھی شاید راہت اندوری کے ننے قدموں کا فیض ہے وہی رانی پورا آج بھی شائری کا دیوانہ ہے اور راہت اندوری کا بھی کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے رانی پورا میرے لئے بالکل دلی کی جامعہ بجت کی سیڑیوں کی طرح تھا جو وہاں کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے اس لئے میں نے یہ شیئر کہا چاہا کہ میری دلی میرا رانی پورا ہے میری دلی میرا رانی پورا ہے گلی میں کچھ سخنبر بیٹھتے ہیں تو وہ چھوٹی کی گلی ہے اس میں ہم بیٹھ کر سیٹھتے تھے یہی سی کرتے تھے اب راہت قریشی کالیج میں تھے لفظ سے لفظ ٹکرانے لگے تھے پھر قوال کشن بیتاب انہیں رانی پورے کی بزم عدب لائبریری میں لے گئے اور وہاں کھڑا کر دیا بزم عدب سے آدھی صدی پہلے نکلی آواز آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں سنائی دے رہی ہے صرف مشاعرے کا وقار نہیں ہے اس کی پہچان بن گئی ہے کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے دھپیڑوں نے اس پار کر دیا دلچسپی کیونکہ میری لکھنے پڑھنے میں شروع سے بچپن سے رہی تھی تو وہ میری دلچسپی کا سامان تھا تو میں پھر چاروں طرف دیکھنا ہی میں نے بند کر دیا کل باتتا میری جو پہلا شوخ تھا پینٹنگ کا وہ میں نے جاری رکھا تھا پینٹنگ کامرشل کرتا تھا میرا بزنس بن چکا تھا زمانے میں اس لئے میں شائری اور پینٹنگ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جوڑوہ بہنیں ہیں کسی کی ایک لائن ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی میرے اندر بھی دونوں ایک ساتھ پل رہے تھے اور ایک ساتھ پرورش پا رہے تھے تو یہ دونوں ایک ساتھ پل رہے تھے اور یہ دونوں برسوں تک ساتھ رہے اور بڑا سمجھو تا رہا بہا کمبینیشن رہا کوئی لڑائی اگلہ نہیں ہوا لیکن اچانک مجھے ایسا لگا جیسے شائر نے اعلان کر دیا کہ میں ہوں اکیلا میں ہوں اور اس جسم پر اس دماغ پر اس سوچ پر صرف میرا حق ہے دیواز کے اس مشائرے سے شروعات ہوئی جس کی سفارش ان کی ماں مقبول بھی نہیں کی تھی جس کی سفارش ماں کر دیتی ہے اسے کسی اور سفارش کی ضررت نہیں پڑتی وہاں پر اس وقت کے ہندوستان کے جو توپرز تھے بڑے شائر تھے وہاں میں نے ان کے بیچ مشارہ پڑھا وہ زمانے میں میرے پریچے میں میرے تعروف میں صرف اتنا کہا کہ لیجئے سنیے جناب راحت کو سب سمجھتے ہیں یہ دھندہ بڑے آرام کا ہے مجھے کوئی نہ پیچانتا تھا نہ جانتا تھا لیکن میرا شیر ضرور تھا میرے پال جو میں نے سنایا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا لوگوں نے پسند کیا اور وہیں سے پھر لوگوں سے میری سلام دعا ہوئی اور دھیرے 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 سفر شدو راحت اندوری دھیرے دھیرے مقبول ہو رہے تھے اور گھر سے دور بھی ہو رہے تھے میری بیوی نے دس برس تک میرے بچوں کو پالا اور دس برابارہ برس کے بچے جب ہو گئے تب میں نے دیکھا کہ یہ میرے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے میری بیٹی ردو بیٹے ورنہ میں بیس بیس پچیس پچیس دن کے دورے پر نکل جاتا تھا انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا سیما راحت کے لیے مشکلے تھیں جن کو شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی سننا پڑا تھا شائر کی بیوی ہو گزارہ ہو جاتا ہے پر آگے ابھی اور بہت کچھ سننا تھا وہ سنتی رہیں سنتی رہیں سنتی رہیں اور راحت اندوری پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ہمارے سر کی پھٹی توپیوں پہ تند نکل ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے انڈوستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے شیر گونج رہے تھے چھاتی ٹھوک کر کہہ رہے تھے بول رہے تھے کسی کی انہیں پرواہ نہیں تھی نہ ہی کہنے سے چوک رہے تھے جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کہ ہم تب کونسی سرکار میں آ جائے گا وقت کے بڑے بڑے سورماوں کے سامنے انہوں نے اپنی بات کہی اور ایسی کہی کئی بار اندامہ ہو گیا لال کلے پر پڑھنے سے انہیں روک دیا دیا نیتا ان کی مجلسوں سے ان کی مشاعروں سے اٹھ کر بھاگنے لگے پر وہ بولتے رہے بولتے رہے اور ابھی بھی بول رہے ہیں سبھی کا خون ہے شامل ہندو مسلم سیخ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ وہ آواز ہے جو ہندوستان کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے رہا تندوری زندہ بات رہا تندوری زندہ بات رہا تندوری زندہ بات اس کے آئے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں مہاں بچے اور خبر مل رہی ہے کہ رہا تندوری صاحب کو آج ہی سپرد خاک کیا جائے گا رات ساڑھے نو بجے کا یہ وقت تیع کیا گیا ہے اندور کے چھوٹی خجانی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ آج شام پانچ بجے ہی رہا تندوری نے اپنی آخری سانس لی ہے ہر بندو اسپتائل میں ان کا علاج چل رہا تھا کارڈیک آرسٹ کی وجہ سے یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا کل کورونا پوزیٹیو نکلے تھے اس کے بعد ارمیندو اسپتال نے بھرتی کرائے گیا تھا اس سے پہلے انہیں لیمونیا کی بھی پشٹی کی گئی تھی اور انہی جانچ کے دوران پتا چلا تھا کہ وہ کورونا پوزیٹیو ہیں اور آج شام پانچ بجے انہوں نے اپنی آخری سانس لی رات ساڑھے نو بجے کا وقت رکھا گیا ہے چھوٹی خزانی قبرستان تیع کیا گیا ہے جہاں رات ان دوری کو سپرد خاک کیا جائے گا آج دو پہر تک بھی رات ساہب ٹھیک تھے دو دھائی بجے تک دھائی پونے تین بجے کے اسپاس کیونکہ رات ساہب ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو ایک زوردار کارڈیاک اریسٹ آیا اور ہارٹ اٹیک آیا دو گھنٹے تک کوشش کی ہسپٹل کے ڈاکٹرز نے لیکن ونٹی لیٹر پہ بھی رکھا لیکن رات ساہب کو وہ لوگ بچا نہیں پائے پانچ بجے رات ساہب نہیں رہی ہمارے بیچے رات ساہب کا کورونا ٹیسٹ بھی ہوا تھا جو کہ کل رات کو پوزیٹیو آیا تھا لیکن اس کا پوزیٹیو آنے کے پہلے سی دو پہر سے ہی ان کا پرسوں سے ہی نیمونیا کا حلاس شروع ہو گیا تھا رات ساہب کو ساڑھے نو بجے آج رات کو چھوٹی خشدانی قبرستان میں سپر دیکھا کیا جائے گا